تجھے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہاں ابن یوسف سالار بدیل نے کہا میں صورتحال کے لیے تیار ہوں لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھیں میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی میرے سامنے آئے وہ زندہ نہ رہے لیکن ابن یوسف میں ڈر رہا ہوں کہ مسلمان پر تلوار اٹھاتے میرا ہاتھ کام شائے گا پھر اس مسلمان کی تلوار تمہارا سر تمہارے جسم سے الگ کر دے گی حجاج نے کہا میں خلیفہ کی اجازت کے بغیر اتنی بڑی اور اتنی دور جو جنگی کارروائی کر رہا ہوں وہ اسلام کے وقار کے لیے ہی تو ہے لیکن یہ مت بھولیں کہ جس طرح ولید بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹے رہنے کے لیے اپنے سگے بھائی کا گلہ کاٹنے سے بھی باز نہیں آتا اسی طرح میں بھی اپنی امارت کے تحفظ کے لیے چند ایک مسلمانوں کا خون بہانے سے تریک نہیں کروں گا میں خلافت کا وقار تو ہوں لیکن میں اتنا طاقتور بننا چاہتا ہوں کہ خلیفہ مجھ سے باز پرس کرنے کی جرک بھی نہ کر سکے اور ابن طافہ تیری قسمت میرے ہاتھ میں ہے اگر تو سندھ کو فتح کر لے گا تو میرے حکم سے تو ہی وہاں کا امیر ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جمیل سیریز فاتح سندھ محمد بن قاسم سیریز کی یہ نویں اپیسوڈ ہے حجاج بن یوسف کا کردار یہی تھا کہ وہ اس وقت کے خلیفہ کی طرح اقتدار پسند تھا لیکن قوم کے دشمن کو وہ دشمن سمجھتا تھا اس نے یہ اظہار نمائی طور پر کر دیا تھا کہ وہ خود ایک طاقت بننا چاہتا ہے لیکن راجہ داہر نے جس مسلمان مسافروں کو لوٹ کر قیت میں ڈال دیا تھا ان کی رہائی کے لیے حجاج انتقام کے جذبے سے پاگل ہوا جا رہا تھا لیکن اسے شک بھی ہو جاتا تھا کہ فلان کا سر اس کے اقتدار کے خلاف اٹھ رہا ہے تو وہ سر حجاج کی تلوار سے کٹ جاتا تھا ابن طافہ حجاج نے سالار بدل سے کہا اب تم امان واپس نہیں جاؤ گے میں تمہیں صرف تین سو آدمی دے رہا ہوں میں نے مکران کے امیر محمد بن حارون کو پیغام بھیج دیا ہے وہ تمہیں تین ہزار سوار دے گا تم سیدھے مکران ان کے پاس پہنچ جاؤ وہ تمہیں آگے کی باتیں بتا دیں گے میں نے جو جاسوس وہاں بھیجے ہوئے ہیں ان کا رابطہ محمد بن حارون کے ساتھ ہے راجہ داہر نے اپنے وزیر بدیمن کو بلایا کیا میرا دشمن وزیر آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے داہر نے اسے پوچھا کیا عرب سے ایک اور آندھی آئے گی آندھیاں تو آیا ہی کرتی ہیں مہاراج بدیمن نے کہا کچھ پورب سے کچھ پچھم سے دیکھنا یہ ہے کہ ہم آندھی کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہیں یا نہیں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ عرب سے آندھی ضرور آئے گی مسلمان اتنی جلدی شکست نہیں مانا کرتے مہاراج کو چوک سے رہنا چاہیے رمل کا راجہ ہم پر چردوڑا تھا تو تم نے مشورہ دیا تھا کہ عرب کے ان مسلمانوں کو میدان میں اتار دو جنہیں میں نے مکران میں اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے راجہ داہر نے کہا میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیا تو ان عربوں نے ہی میرے دشمن کو بکھا دیا میں نے اب پھر انہیں کہا کہ عرب کی فوج حملہ کریں تو وہ میری مدد کریں لیکن ان کے سردار نے انکار کر دیا وہ کہتا ہے کہ عرب کے مسافروں کو رہا کرو اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمان مسلمان کے خلاف نہیں لڑے گا مجھے یہ بتاؤ کہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ کیا سلو کروں انہیں احسان فراموشی کا مزہ چکھا دوں نحی مہاراج وزیر بدیمن نے کہا دشمنوں کی دادات میں اضافہ نہ کریں انہیں دشمن بنایا تو یہ پیٹ پر وار کریں گی ان کے ساتھ دوستی گہری کر لیں اور ان کے درمیان اپنے جاسوس چھوڑ دیں معلوم کریں کہ ان کے ارادے کیا ہیں انہیں دوست بنائیں لیکن ان پر بھروسہ نہ کریں مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھو انہیں وہی محدود رہنے دیں اگر انہیں ہر طرف گھومنے پھرنے کی اجازت دی گئی تو یہ اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دیں گے یہ وہ خطرہ ہے جو مہاراج کے سائے میں پرفرج پا رہا ہے اور یہ وہ اندھیرہ ہے جو مہاراج کے چراغ کے نیچے ناچ رہا ہے اگر انہوں نے عرب کے حملہ آفنوں کی درپردہ بھی مدد کی تو میں ان سب کو قتل کرا دوں گا راجہ تاہر نے کہا سندھ میں اور سارے ہندوستان میں صرف ایک مذہب رہے گا اور یہ مذہب ہمارا ہوگا ہندو مت کیا مہاراج نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے تو کیا ہوگا نہیں بد من راجہ دار نے کہا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا انہیں رہا کر دیا تو عرب کے حاکم مجھے کمزور سمجھنے لگیں گے دوسری وجہ یہ ہے کہ میں عرب کے ایلچی کو جواب دی چکا ہوں کہ قیدی میرے پاس نہیں اب میں کس مو سے کہہ دوں کہ وہ میرے پاس ہیں نہیں میں ایسا نہیں کہہ سکتا اب ان قیدیوں کی باقی عمر قید خانے میں ہی حضرے کی تمام مہرخوں نے لکھا ہے کہ جہازوں کے مسافر اروڑ کے قید خانے میں بند کیے گئے تھے اس قید خانے کے حاکم کا نام قبلہ تھا تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مذہب کیا تھا بہرحال وہ مسلمان نہ تھا آج اس قید خانے کا کوئی نشان نہیں ملتا راجہ داہر کے زمانے میں یہ ایک مشہور قید خانہ تھا اس کی اندرونی فضاء پر حیبت تاری رہتی تھی اس میں جب کسی قیدی کو داخل کیا جاتا تو وہ انسانیت سے خارج ہو جاتا تھا اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا تھا اس قید خانے کا ایک تہخانہ تھا جس میں چھوٹی بڑی جہازوں کے مسافروں کو ان کوٹریوں میں رکھا گیا تھا ان میں پورے پورے کمبے بھی تھے ہر کمبے کے افراد کو ایک ایک کوٹری دی گئی تھی ان کی قید کی پہلی رات تھی آدھی رات سے کچھ دیر پہلے قید خانے کا حاکم انہیں دیکھنے کے لیے آیا جب ان قیدیوں کو یہاں لائے گیا تھا تو قبلہ نے انہیں دیکھا تھا ان میں جوان اور خوبصورت عورتیں بھی تھیں قبلہ جسے دو مورخوں نے قبلہ لکھا ہے ان عورتوں کے خیال سے ہی رات کو قید خانے کے دورے پر آیا تھا ہر قیدی کو وہ اپنا ذاتی غلام سمجھتا تھا قیدی عورتیں اس کی ملکیت ہوتی تھیں یہ قیدی جو عرب کے سمندری مسافر تھے مسلمان ہونے کی وجہ سے قبلہ سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتے تھے وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں سے تہخانے کی سیڑھیاں اترتی ہیں تو اسے مترنم سے گونج سنائی دی جیسے بہت سے آدمی مل کر گنگنا رہے ہوں قبلہ اوپر ہی رک گیا اور سننے لگا اس گونج کا ترنم اسے اچھا لگ رہا تھا قید خانے میں وہ بیڑیوں اور زنجیروں کی جنکار سنا کرتا تھا یا دوروں یا کوڑوں کے زناٹے دار آواز اس کے کانوں میں پڑتی تھی اور ان کی چیخیں اسے سنائی دیا کرتی تھی جن کے برہنہ جسم پر درے کوڑے برستے تھے جس جہانم میں کربناک آہزاری رہتی تھی وہاں ترنم خوابوں کی آواز لگتا تھا قبلہ کے ساتھ قید خانے کے چند ایک ملازم تھے اس نے ان کے طرف دیکھا یہ آج والے نئے قیدی ہیں اسے قید خانے کے ایک افسر نے بتایا جس وقت سے آئے ہیں عبادت میں مصروف ہیں قبلہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترا تیہ خانے میں یہ گونج اسے اور زیادہ اچھی لگی وہ کوٹریوں کے سامنے سے گزرنے لگا کسی کوٹری میں دو قیدی تھے کسی میں تین یا چار اور کسی کوٹری میں پورا کمبہ بند تھا سب قبلہ روح ہو کر دو زانوں بیٹھے تھے اور با یک زبان کلمہ تیبہ کا ورد ذرا بلند آواز میں کر رہے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی دروازے کی طرف نہ دیکھا کہ کون غزر رہا ہے قبلہ آخری کوٹری تک چلا گیا اور اس نے ایک سنتری کے کان میں کچھ کہا تمام قیدی خاموش ہو جائیں سنتری نے اعلان کیا حاکم کچھ کہنا چاہتے ہیں قیدی خاموش ہو گئے اور کوٹریوں کے دروازے کی سلاخوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے انہوں نے لانتان کا ایسا شور بپا کر دیا کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے سنتریوں نے سلاخوں پر کوڑے اور ڈنڈے مارنا شروع کر دیئے ایک ہڑ بھونگ تھی جس پر کابو پانا محال نصراتا تھا کوئی ایک آدمی بات کرو قبلہ نے کہا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ادھر آ ایک بوڑے عرب نے کہا کون ہے تو میرے ساتھ بات کرو قبلہ اس کوٹری کے دروازے کے سامنے چاہ کھڑا ہوا کیا تو اس قید خانے کا حاکم ہے بوڑے نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ اس جرم میں ہمیں قید میں ڈالا گیا ہے میں کسی کو قید میں نہیں ڈال سکتا قبلہ نے کہا اور میں کسی کو اپنی مرضی سے یہاں سے نکال بھی نہیں سکتا میں حکم کاپا بند ہوں مجھے بھرا بھلا مت کہو میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تم سب مل کر کیا گا رہے تھے تیرے دل کو معم نہیں کیا بوڑے نے پوچھا میں نے کچھ اثر ضرور محسوس کیا ہے قبلہ نے جواب دیا مجھے اس قید کے الفاظ بتاؤ یہ بوڑا عرب مالہ بار میں بہت عرصہ رہا تھا اور ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اس کی تجارت پھیلی ہوئی تھی اس لیے یہاں کی زبان بول سکتا تھا یہ قید نہیں بوڑے نے کہا یہ ہمارا کلمہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادتوں کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اس کے علاوہ ہم قرآن کے مختلف آیات کا بیورد اس طرح آواز ملا کر کرتے ہیں اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا قبلہ نے پوچھا سکونِ قلب اللہ کی خوشنودی بوڑے نے کہا اور اس جانم سے رہائی ملے گی کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سب کو رہا کر دیا جائے گا قبلہ نے پوچھا اگر ہم گناہکار ہوتے تو اس قید کو سزا سمجھ کر قبول کر لیتے بوڑے نے کہا پھر ہم اللہ سے قید سے رہائی نہ مانگتے گناہوں کی بخشش مانگتے ہمیں بے گناہ پکڑا گیا ہے ہمارا حلال مال لوٹا گیا ہے اللہ ہماری مدد کرے گا تم سے اور تمہارے راجہ سے ہم کچھ نہیں مانگتے راجہ کی قسمت میں تباہی لکھ دی گئی ہے کیا تم اس کی تباہی کی دعایں مانگتے ہو قبلہ نے پوچھا نہیں بوڑے نے جواب دیا ہم کسی کے لیے بری دعا نہیں مانگا کرتے سزا اور جزا اللہ کے اختیار میں ہے تو نیکی کرے گا تو سمر پائے گا کسی پر ظلم کرے گا تو تجھ پر ظلم کیا جائے گا بوڑے عرب نے ایسے انداز سے قید خانے کے حاکم کے ساتھ باتیں کی کہ وہ جس برے ارادے سے ان قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا وہ ارادہ اس کے دل سے نکل آیا وہ راجہ داہر کے حکم کے بغیر قیدیوں کو رہا نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے جو اثر قبول کیا تھا وہ قیدیوں کے حق میں جاتا تھا تاریخ میں قبلہ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ دانشور تھا صاحبِ علم اور اہلِ کلم تھا حیرت ہے کہ ایسے شخص کو قید خانے کا دروگہ کیوں مقرر کیا گیا تھا قید خانوں کے دروگہ عموماً طبعاً قسائی ہوتے تھے جو بے بس اور مجبور انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر دلی خوشی محسوس کرتے تھے جس روز سالار بدیل بن طافہ بسرہ سے تین سو سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا اس رات بلال بن عثمان اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ اس قید خانے کے باہر جس میں مسلمان مسافر قید تھے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا رات آدھی حسر گئی تھی بلال اور اس کے ساتھی جہاں کھڑے تھے وہاں دلدل سی تھی زمین اونچی نیچی تھی اور وہاں ٹیکریاں بھی موجود تھی رات تاریخ تھی بلال نے دن کے وقت ادھر آ کر یہ جگہ دیکھی تھی اور کمان پھینکنے کے لیے اسے یہی جگہ موضوع لگی تھی دیوار کے اوپر کلوں کی طرح چھوٹی چھوٹی برجیاں بنے ہوئی تھی اس نے دیکھا تھا کہ قید خانے کے چاروں کونوں پر بڑی برجیاں تھی اور ہر برجی میں ایک سنتری موجود تھا بلال اپنے ساتھیوں کو ایک ایسی ٹیکری پر لے گیا جو دیوار کے زیادہ قریب تھی اور ذرا زیادہ اونچی تھی اس پر کھڑے ہو کر بلال نے اپنے ہاتھوں رسہ دیوار پر پھینکا کمان دیوار کے اوپر اٹک گئی رات کی خاموشی میں لوہے کی کنڈے کی گرنے کی آواز اتنی زیادہ سنائی تھی کہ سنتریوں نے بھی سن لی ہوگی بلال اور اس کے ساتھی دیکری سے اتر کر دیوار کے ساتھ لگ گئے اوپر کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگے کچھ دیر تک اوپر کوئی آواز اس کوئی آہٹ نہ سنائی تھی سب سے پہلے بلال نے رسی کو پکڑا اور پاؤں دیوار کے ساتھ لگا کر اوپر گیا دیوار کلوں جیسی تھی اونچی منڈیر سے تھی اور اس کے ساتھ دیوار اتنی چھوڑی تھی کہ اس پر ایک گھوڑا آسانی سے چل سکتا تھا بلال اوپر جا کر منڈیر کے اوٹ میں بیٹھ گیا اور اس کا ایک ساتھی اوپر آ رہا تھا وہ بھی آ گیا اور اس کے بعد ایک اور ساتھی اور اس کے بعد چوتھا ساتھی بھی آ گیا ان کے پاس تلواریں تھیں اور ایک ایک خنجر کمر بند میں ارسہ ہوا تھا ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ قید خانے کے اندر کیا ہے انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عرب کے مسافر کہاں بند ہیں قید خانہ بہت وسیع تھا بعض دیواروں کے ساتھ ڈنڈوں والی مشہنیں چل رہی تھیں بلال نے قیدیوں کی رہائی کی سکین جذبات سے مغلوب ہو کر بنائی تھی اسے سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا شاہیے تھا کہ قید خانے کے اندر کی دنیا کیسی ہے اس نے محمد حارس علافی کے ساتھ مل کر یہ تیہ کیا تھا کہ وہ راستے میں حائل ہونے والے سنتریوں کو مار ڈالیں گے اور ان کے ہتھیار قیدیوں کو دے دیں گے پھر وہ سنتریوں پر غالب آ کر قید خانے کا بڑا دروازہ کھلوائیں گے اور باہر آ جائیں گے پھر تمام قیدیوں کو مکران پھیج دیں گے بلال نے تین ساتھیوں کو وہیں چھوڑا جہاں انہوں نے کمد ڈالی تھی وہ کونے والی ایک برجی کی طرف چل پڑا وہ جھک کر یا دوے پاؤں نہیں چل رہا تھا بلکہ اس کی چال ایسی تھی جیسے وہ اس قید خانے کا تار ہوگا ہو وہ چونکہ کئی برسوں سے محل کے حفاظت دستے میں تھا اس لیے وہ وہاں کے فوجی استعلا اور مخصوص آواز میں باتیں کر سکتا تھا جب وہ برجی کے قریب پہنچا تو وہاں کے سنتری نے اسے پکارا کون ہے؟ سنتری نے کہا بلال نے کہا ادھر ہی کھڑا رہے سنتری اسے قید خانے کا کوئی اہدے دار سمجھ کر برجی کے اندر ہی کھڑا رہا بلال نے تلوار نکالی برجی کے اندر اندھیرہ تھا برجی کو جھوپڑی کمرہ نہیں تھا معمولی سی موٹائی کے چار سو دونوں پر چھت کے اوپر برجی ہر طرف سے کھلی ہوئی تھی بلال نے اس کے اندر جاتے ہی تلوار کی نوک سنتری کی شہرک پر رکھ دی برجی تلوار پھینک دے بلال نے کہا سنتری نے دونوں ہتھیار اتار کر پھینک دیئے بلال نے اسے فرج پر بٹھا دیا اور تلوار اس کی شہرک پر رکھ دی عرب کے قیدی کہاں ہیں بلال نے اسے پوچھا صحیح بتا اور فوراں بتا سنتری نے اسے بتایا کہ وہ دیکھانے میں ہیں راستہ بتا بلال نے کہا اور یہ بھی بتا کہ کوٹشیوں کی چابیاں کہاں ہوں گی میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا سنتری نے کہا نہ یہ قید خانہ میرے باپ کا ہے نہ میرا باپ یہاں کا راجہ ہے ہم تو پیٹ کے خاطر نوکری کر رہے ہیں نہ تم میری جان کے پیچھے پڑو نہ میں تمہارے راستے میں آتا ہوں میری گردن سے تلوار ہٹا لو بلال نے اس کی گردن سے تلوار ہٹا لی اب بولو بلال نے کہا میں نے تمہارے ساتھ دوستوں کی طرح بات کی ہے سنتری نے کہا میرے ساتھ دوستوں کی طرح بولو اگر تم اکیلے ہو یا پانچ ساتھ آدمی ہو تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہیں سے واپس سلے جاؤ کیوں اگر تم قیدیوں کو رہا کرانے آئے ہو تو نہیں کرا سکوگے سنتری نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا جو ارادہ ہے وہ مجھے بتاؤ پھر میں تمہیں صحیح راستہ بتاؤں گا اگر مجھ پر اعتبار نہیں تو جو پوچھتے ہو وہ بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بہت بری طرح ناکام ہوگے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے ساتھ ایسی محبت کیوں پیدا ہو گئی ہے بلال نے پوچھا کیا تم موت سے اتنا زیادہ ڈرتے ہو ایک میں ہوں جو اپنے وطن کی قیدیوں کی خاطر اپنی جان پر کھیل رہا ہوں اور ایک تم ہو میں کس کی خاطر اپنی جان پر کھیلوں سنتری نے کہا ان بے گناہوں کی خاطر جنہیں لوٹ کر یہاں بند کر دیا گیا ہے ایسا گناہ راجہ مہاراجہ ہی کر سکتے ہیں میں اس وجہ سے اپنی جان دینے کیلئے کبھی تیار نہیں ہوں گا کہ عرب کے ان بے گناہ قیدیوں کو کوئی چھوڑانے آئے تو میں راستے میں آ جاؤں اور انہیں رہا نہ ہونے دوں اگر میرا پس چلے تو میں خود کوٹریاں کھول کر انہیں باہر نکال دوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان قیدیوں کی وجہ سے ہمارے ملک پر آفت آ رہی ہے بلال نے سنتری سے کہا لیکن تم دانشمندی کی باتیں کر رہے ہو تم تھی کہتے ہو میرے عربی دوست سنتری نے کہا مجھے یہ باتیں میرے باپ نے بتائی ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارا راجہ ایک بار عربی فوج کو شکست دے کر خوش ہو رہا ہے لیکن وہ عربوں کو اچھی طرح نہیں جانتا عربی لشکر ایک بار پھرائے گا ہمارا راجہ اپنے آپ کو آسمانوں کا دیوتا سمجھ پیٹا ہے اسے ابھی اس کے بہت بڑے گناہ کی سزا ملنے ہے اس نے اپنی بہن کو بیوی بنا رکھا ہے اب مجھے بتاؤ جو میں پوچھتا ہوں بلال نے کہا سنتری نے اسے وہاں سے نیچے اترنے کا راستہ دکھایا اور چابیوں کے متعلق بتایا کہ وہ سنتری کے پاس نہیں ہوتی چابیاں ایک اور کمرے میں رکھی جاتی تھیں وہ کمرہ باہر سے مکفل ہوتا تھا یہ قید خانے کا دفتر تھا وہاں دو سنتری موجود رہتے تھے کمرے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی یہ دونوں سنتری عام قسم کے سپاہی نہیں بلکہ عہدے دار ہوتے تھے سنتری نے اسے یہ بھی بتایا کہ سارے قید خانے میں سنتری کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں اس سنتری کے سر پر پگڑی تھی بلال نے جھپٹا مار کر اس کی پگڑی اتار لی اور بجلی کسی تیزی سے اسے آندے مو فرش پر گرا دیا بڑی تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پیٹ پیچے کر کے پگڑی کے ساتھ باندیے اسی پگڑی سے اس کے پاؤں باندے اور جو پگڑی بچ گئی وہ بھاڑ کر اس کے موں میں دبا دی میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا میرے دوست بلال نے کہا لیکن میں تم پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا کوئی آئے گا تو تمہیں کھولے گا بلال اس جگہ واپس آ گیا جہاں اس کے ساتھ ہی بیٹے ہوئے تھے انہیں ساتھ لے کر وہ پھر اسی برجی میں واپس گیا اس برجی کے فرش پر ایک موٹا تختہ رکھا گیا تھا وہ ہٹایا تو اس کے نیچے سیڑھی لگی ہوئی تھی چاروں اس سیڑھی سے اتر گئے سنتری نے جو راستے بتائے تھے وہ بھول بلائیوں جیسے تھے بعض جگہ ایسے پتا چلتا تھا جیسے وہ گار میں سے گزر رہے ہوں ان اندھیرے راستوں میں سے گزر کر وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں سنتری نے بتایا تھا کہ چاپیاں رکھی جاتی ہیں وہاں سلاخوں والا ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا یہ ایک ڈیوڑی تھی جس کے دوسری طرف باہر والا دروازہ تھا یہ بہت ہی مضبوط دروازہ تھا جس کے اندر کی طرف دو بہت بڑے تالے لگے ہوئے تھے یہ بڑے کلوں کے دروازوں جیسا تھا اس ڈیوڑی کے دائیں اور بائیں دو کمرے تھے ایک کے باہر تالہ لگا ہوا تھا اور دوسرا کھلا ہوا تھا بلال اور اس کے ساتھی کمرے میں گئے جو کھلا ہوا تھا ڈیوڑی میں دو مشلیں دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی جل رہی تھی بلال نے ایک مشل اپنے ہاتھ میں لے لی اور چاروں کمرے میں داخل ہو گئے فاتح سندھ محمد بن قاسم سیریز کا سلسلہ جاری ہے اگلی اپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا بلال بن عثمان مسلمانوں کو چھڑا پایا یا پھر بلال اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے اور مسلمانوں کے جانب سے حملے کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین